با مقام عبدالی تارک روڈ سید حسن علی شاگردیزی کوٹی پہر سے بہت دس بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس سے خطاب فرمائے گئے جناب علامہ علی رضا صاحب کی جناب قاضی جمشید صفدر مرید سین بھٹی اور ملک منظور حاس تمام اومنین سے شرکت کی استعداد ہے تشریف لاتے ہیں جناب محترم غلام عباس رتم باوازے بلندر صلوات سامین محترم قارب قصائد صفیل عزا زاکر حلویت جناب غلام برطنہ دہور قدام فرمائیں گے ان کے بعد خطیب علی حضرت علامہ ڈاکٹر سید مارجردی عابدی اور کراچی قدام فرمائیں گے کرا ہمارے بڑے دوست میں ہیں بھائی میں اور انشاءاللہ آپ کو بڑی سوریلی اور مٹھی آباد میں مجلس اعتاد سنو رہے ہیں ان کے سیتیابے کے لیے بوازے بلندر صلوات موسیقی 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 یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد دعا ہے سنتمہ مومنین دہ ٹورایا مومنات مہ مبینہ دہ ٹورایا بانیان دی پرخلوس میند صفح ماتم بچھائی یا سنزا کرین دی پڑھائی مرشزادی قبول و منظور فرما ذکر دست کا جو جو مومنین ممنات بیمار ان مولا شفائی کامنا تا فرما میرے مولا جو بے اولاد ان اولاد نرینہ تا فرما میرے مولا ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاک فوج مو اپنے حفظ و امان چلک ازاداری مظلوم کربلا دی حفاظت فرما پارا چنار دے جتنے شعودان میرے مولا انہاں دے ترجاق بلن فرما برما دے ویچ جتنے بھی مسلمانہ تو ظلم ہو رہے ہیں میرے مولا جو ظلم کرنے لے انہوں نے مستو نابود فرما اور بھی جو نیک شرعی مقاصد لے کے اس بار گئی چی آئے ہو بطول دا بچرہ کیسے مخالی دے وسترین یا علی کہنوالے او جائیں گا سونا گھر وستر جتھے پنجاب آرہ چودہ اندازہ کرنے گا آجدی نوکریدہ آغاز اینہ لفظہ تو کر لینے آگ کے بطول کے سنوا دیں بطول کے سنوا دیں جڑا سونا میں آرے سماتھ رہے جناب دا اوڑے سونے لفظ پہلا لفظ فضائل دا بطول اس بی بی کو آدن جہنہ واسطہ اللہ دے دربار چون رد نہ ہو سکے بھائی کیا بات بھائی کیا بات ہے جڑے سونے لفظاں اوڑے سونے وصول کیتے ہیں میں کہے بطول اس بی بی کو آدن جہنہ واسطہ اللہ دے دربار چون رد نہ ہو سکے جڑے سونے لفظ اوڑے سونے سماتھ فرمائے کیا بات ہے جڑے سونے سونے پھر میرا حق بڑھ دائے اگلے لفظ ہی دیکنو تھوڑے جو وڈے یا کھا ہوں پہلا لفظاں کیا بطول اس بی بی نو آدن جہنہ واسطہ اللہ دے دربار چون رد نہ ہو سکے سونا سنے ہیں اندھے تو وڈے لفظ بطول اس بی بی نو آدن جہنہ دی ہیک چادر پوری امت گناہ دے عبر رحمت بن جائے ہیں پہلے لفظیں بڑے خوبصورتی دنال سنیں دوسرے اس تو بھی زیادہ خوبصورتی دنال پہلے لفظاں کین بطول اس بی بی نو آدن جہنہ واسطہ اللہ دے دربار چون رد نہ ہو سکے سنے سنے اگلے لفظ میں کن بطول اس بی بی نو آدن جہنہ دی ہیک چادر پوری امت گناہ دے عبر رحمت بن جائے اس تو بھی زیادہ خوبصورت سنیں لہو پون جڑے لفظ آکھنا چاہنا ان دے کنو بڑے ہے ہی کوئی نہیں یاد ہی کوئی نہیں قرآن پاک دے زبان اچ بطول کس نو آدن قرآن پاک دے زبان اچ بطول اس بی بی کو آدن جڑی سال دے تری سو پیسر دن ہر دن رات دے آٹھ بار ہر بار دے ترے گھنٹے ہر گھنٹے دے سٹھ منٹ ہر منٹ دے سٹھ سیکنڈ ہر سیکنڈ دے کروڑ میں حصے چومی اللہ دے قانون دے مطابق عبادت تو روکی نہ جائے بسم اللہ کرام ایک لمحے واسد عبادت تو روکی نہ جائے اس طاہرہ متطاہرہ بی بی کو بطول آدن ایک اور لفظہ اضافہ کرا ساڑھے بزرگ میں یہ موضوع جناب سیدہ پردہ پیام منڈی بہاول دین میرے بات پڑھنا ہی کبلا حافظ تصدق صاحب میں تعرف کرنے دا پیام کہ بطول سنوا دیں بطول سنوا دیں یہ موضوع ہے حافظہ فرمایا بیٹا ایک لفظ میری طرف سے بھی کہہ دو وہ جڑا انہ لفظ حافظہ فرمایا میں کہاں جی حکم کرو انہاں فرمایا کہ کہہ دو کہ جس نوں نماز پڑھن واس سے وضو دی بھی ضرورت نہ ہوئے لیں جس نوں نماز پڑھن واسدے وضو دی بھی ضرورت نہ ہوئے اس طاہرہ مطاہرہ بی بھی کو بطولہ دیں دو لفظہ کھنے اس طاہرہ مطاہرہ بی بھی کو بطولہ دیں چلو یہ دی تھوڑی جی توضیح کریں طاہر کیا ہوں دے مطاہر کیا ہوں دے طاہرہ کو آدم جیڑا پاک ہوئے ٹھیک ہے طاہرہ کو آدم جیڑا پاک ہوئے مطاہرہ کو آدم جیڑا پاک بھی ہوئے تے پاک کرندی طاقت بھی رکھتا ہوئے بہت ساریاں مثالہ ہیں ایک جٹ کیجی مثال اے جڑا دودھے سریکی دودھ کھیر اے دودھ جڑا دودھ دودھ اے طاہرہ پاک ہے نہیں دودھ طاہرہ نا پاک ہے اچھا جو پاک ہے تو وضو کیوں نہیں کر دے کافی بندے چپ ہو گئے اب ہم پاک جو ہے طاہرہ حضور کیوں نہیں کر دے معلوم ہویا طاہر ہے طاہر نہیں اندھے مقابلے چپانی طاہر گئے مطاہر گئے میں جناب سیدادی تشبیح پانی دے نال دیتی ہے جڑی آب بھی پاک ہیں پاک کرندی طاقت بھی رکھ دیئے جوڑائے ہو ہوں چار مصرے کوئی شریف کسی شریف کو توفہ دے وہ لازمان اسے کرنے وصول اٹھتا ہے اصول ہے اے بزرگ بیٹھن نا اے اتھو کسے بچے نو توفہ دے سن نا بچے دے فرائض شاملے وہ توفہ اٹھیں کے وصول کریں وجہ بھی وجہ تو بڑے سامنے ڈیون والا بزرگ گھنن والا بچہ ہے باب گل سمجھے چاہ گئی چار مصرے کوئی شریف کسی شریف کو توفہ دے وہ لازمان اسے کرنے وصول اٹھتا ہے وہ لازمان اسے کرنے وصول اٹھتا ہے نبی کے پاس یہ توفہ ہے زہرہ خالق کا جب ہی تو دیکھے اس کو رسول اٹھتا ہے بڑا خوبصورتی دنال تو ساتھ سماعت فرمارے ہو مولا تم سلامت رکھے چلو توڑییں جھولیں تک چار مصر ہوت دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا کیا ہے مقام سیدہ دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے اور آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بدول سے سماعت فارد سماعت فارد چلو چار مصر ہور سنو جس کو بابا کی زیارت بھی مسلح پر ہو جس کو بابا کی زیارت بھی مسلح پر ہو آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مسلح پر ہو مسلح پر ہو ہم سمجھتے ہیں بطول اپنی فقہ میں اس کو جن کے بچوں کی آمد بھی مسلح پر ہو میرے میری لائی حرمت سیدہ حضاب قبری آباب آباب ملانک آباب ثوڑی جی بلائت میری تقریر یا میری اگلہ میری پوری کوشش ہے کہ کسی دیدے لازاری اپنا عقیدہ میں چھوڑ دا نہیں کسی نمہ چھیڑ دا نہیں آباب ضرورت کے لیے چودہ پرن واسطہ ساڑھے کھولے ایک ماسون تھا فضائل شروع کر لیے زدگی مک سگ دیے فضائل نہیں مک دا ساڑھے کھول چودہ پرن واسطہ ساڑھے کیونکہ ملتان ہے شاگردیز ہے مرکز ہے اگر میں اے بلائی تا جملہ ہی تھے نہ پڑھا پڑھے لکھے طریقے دینا میں پیچھے بھی جتھے جتھے جملہ پڑھے ہے الحمدللہ بڑی حوصلہ افضائی ہوئی ہے اور میری آقی ہے کہ جڑا کم از کم دو سال زیادہ نے دو سال بھی سکول گیا ہے انہوں جلدی سمجھا رہے سے جڑا نہیں گئے وہ تھوڑی لیڑ پہنچ رہے سے پہنچ سن ضرور بابا ہمیشہ منت کر دا رہنا زد چھوڑ دے علی منن واسطے ہے سوچن واسطے میں اللہ نے وہ ذہنی نے بنایا جڑای لیڈی سوڑ سکے علی صرف منن واسطہ محمد و آل محمد منن واسطہ اے جڑا لفظ ہے نا تعلیم تعلیم اے جسنوں حاصل کرن دے بعد بندے وڈے وڈے افسر لگ دیں جرنل کرنل میجر بڈے وڈے وڈے افسر اے جڑا لفظ ہے تعلیم اے بھی علی دے بغیر نامکم innovation بڑا خوبصورت اللفظ ہے خوبصورت جو ہنے جس سوروں پر اجلال لفظ ہے نا تعلیم تعلیم میرے پاس دیکھو میں کہے اے بھی علی دے بغیر نام کام پانچ حرفان دا مرقب ہے تعلیم پانچ بھی شامل ہو گیا اللہ کرے بندہ کو پچھے نہ رہ جائے زاکردہ کام ہوندہ میند گال پہنچانے پانچ حرفان دا گھنے دے بھا تے این لام جے میم تعلیم پھر سنو تے این لام جے میم تعلیم اچھا ہونا سائنج کر دیا کہ درمیان علی ترہ لفظ بار کر دیں کیڑے کیڑے این لام جے تے این لام جے میم انہا پانچ حرفان چھو تے این لام جے میم انہا پانچ حرفان چھو ترہ بار کر دیں کیڑے این لام جے اے لی کہ چھے بچ دن دو تے میم یعنی تم اور تم میں لی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو تے این لام جے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پانچ حرفان چھو ترہ این لام جے عصمت دے عصمت دے ایک ملک دانے عصمت دے ایک ملک دانے پورے جگدانا زہرائے ایک ملک دانے ایک ملک دانا زہرائے ایک ملک دانا زہرائے جڑی ہاتھ ہے دردے مدری ہائی ایک ملک دانا زہرائے ملک دانا زہرائے جڑی سار جڑی ہاتھ ہے دردے ملک دانا زہرائے ملک دانا زہرائے جڑی سار سرور تیسا جدی ہائی ایک ملک دانا اللہ 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 جناب سیدادہ ذکر شروع ہیں تقریباً یکم اور ان کو گن کے ہون تک لوگ فرمیشن کریں چلو آج مان دیں آن نبی آسرہ سلامت رہاً نبی آسرہ میں کوئی دسن واسطہ نہیں جڑا ہویا ہوئے کوئی مالک نے میربانی فرمائی ہوئے کیتی ہوئے تو پھر ہو کوئی دسوی درہے بندہ کوئی معجوب نہیں ہے میں دبائی پڑھنوا سے گیا دبائی وہ شارجہ مجلس آئی اور میں اتحالات دیکھ کے نا تھوڑا جب پریشان نروس ہو گیا کہ میں نے ناکیڑی شہ سناؤں جنبے پائے اور انسار انسان اور میں پریشان ہوں میں کہ میں نے ناکیڑی شہ سناؤں میں اپنے لوگ بڑا اردوش تقریر شروع کر دیتی حسینیت سے حسینی سے کہتے ہیں میں شروع کر دیتا انہیں تریک منٹ میں تقریر کی تھی اسے درمیان چک بندہ اٹھیا زاکر صاحب نبی آسرا میں کہا زندگی ہوئے میرا پاندھ مکہ ہے سلامت رو نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماہ حسین دین خدیجہ آمنا تے ہوایا آسیا او نا دی پیش اے ماہ حسین دین نبی آسرا اے ماہ حسین دین مریم مریم یہ جان دی یہ جنو رب چاو دھاوے جب ریل جہان دے بہتے بل پچھیاں نہ جاوے خاتھو لی کوئی یو جہی سین دی کیوے ہم سر بنے جہان دے کا دمیتے رکھے حسین سر او وار سے ہی آئے ماہ حسین دین بسم اللہ خرام نا یا ہے نا ری یا ہی یا ہی یا ہی حق ہے جہندے قدم یتے رکھے حسین سر او وار سے ہی آئے ماہ حسین دین نبی آسرا بڑا قابل غور شیر ہے خصوصاً پردے چاہیوں یا ماما بھیڑا مولا پردے سلامت رکھیں خصوصاً مرشدہ دیا اونا دیا دعا بھی نال شامو کا گھننا چاہنا بہت بڑا شیر ارشی ویے سے بہتے جھک دے رہ دینے سارے مرسل ویے سے بہتے رکھ دے رہ دینے سارے کہہ ڈی واجہ ہائی محمد جیہ پیووی اٹھ داریا تُو کیوں لے سمجھیا تُو کیوں لے سمجھیا نبی آسرا خدا دی پار گائے ماہ حسین دیم تُو کیوں لے سمجھیا نبیاں واسطے خدا دی پار گائے ماہ حسین دیم نبی آسرا سخی امام حسین بادشاہ آو ایک اور پنجابی دا کسیدہ اپنے ساتھیاں دے نال اور ایک کسیدہ درجات بلند ہون استاد و ذاکرین بزرگ سائی منظور حسین منظور شیخ حبور دیکھو جاندہ لکھیا ہوئے کوئی فرق نہیں پوندہ اندہ نام لے کے باکر دا بزرگان دا لکھیا ہوئے اور یہ اپنے دور دا شاکار کسیدہ شاکار کسیدہ کہتے بابا آج ہی پڑھیندہ پیئے اور میرے دولاوہ کئی مولاد مدہ خان اس کو پڑھ دیں چلو ایک دفعہ پھر میں بھی تواری نظر کر دیں آئے کاری عزت علی دیا لالا دی تنو عزت کرن دا یعوی کاری عزت علی دیا رضیف سواد پنجابی تا لفظ ہے سرائی کی اس چاس سلاحات آوے مذہب لطف اللہ کے دیکھیں انہیں اے ویکھنا کہ اس قصیدے چے رضیف سے چاس ساندھی کتنی سواد آنڈا کیا اوہ کاری عزت علی دیا لالا دی تنو عزت کرنے دا سواد آوے لکھ سجدے گا اتنا میں علی تا عبادت کرنے دا سواد آوے جیو جنہیں حیدری بھئی جنہت 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 یاد رکھنا جنہت دکانہ تے نہیں مل دی سٹورہ تے نہیں مل دی جنہت اگر جنہت واقعی لہنی ہے تے پھر جنہت دے مالکان را عزت کرنے پھر جنہت پھر جنہت دا سواد آنڈا سبزی علی دکان تے جا کے آکے میں نو پائیا کے لے دے دوں جنہت اگر واقعی جنہت لینا چاہنا آو میرا سٹاڑے سنا کیوں بھئی جنہت دے مالک نے ہونا کولوں ڈرنا ہے کار منت بطول دے پترا دی تینوں منت کرن دا سوا لبیت یوخظر لبیت یوخظر ل데یف اہ دری آباد رہوں وستے رہوں ذکر نصیب ہوئے کیا خوبصورت میار سمات پنجابی چمیس سال دن دن پانی پیوی اے پونکے جی ہو جی ہو میرے تو بھی کالے بیٹھیں گے پانی پیوی اے پونکے مرشد بھڑیے چھنکے بندہ بزاروں فروت لینواز سے جاویں مرشد بھی تو ہنجی بھڑنا چاہیے مرشد بھڑا لگے بھی تو بھڑنا چاہیے نیازے مولا ایسے پیر نہ بڑھ ایسے پیر بڑھ جو دیارے معاشر دے کام مام ایسے نہ ہونے دیارے معاشر دے تو پیرانو لبدا ہوں تو پیر لکے ہوں نا میرا ویر آ میں تنو دسا پیر کیسے ہونے چاہے دیکھیں مرشد بھڑا لگے تو ہنجی بھڑا لگے تو ہنجی بھڑنا چاہیے مرشد بھڑا لگے تو ہنجی بھڑنا چاہیے سلامت رہو واسطے رہو ہون جڑا شیر اس دی بالکل توزی نہیں تشریح نہیں نیاز مولا ڈریکٹر شیر پڑھنا چاہنا توزی تشریح شیر آپ کا رسی کی میں بھئی علیون والی اللہ دے دشمن ہوگے نہیں ہون جے تون لوگ کر سادہ ہیں فر مجلس ویچ کھلو علیون والی اللہ دے دشمن ہوگے نہیں ہون جو کے جے تون لوگ کر سادہ ہیں فر مجلس ویچ کھلو کے کارلانت علی دیا دشمنت تینو لانت کرنہ سوا دیا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سلامت رہو آباد رہو بست رہو پاکستان دے شہرہ چولہ اور دیشان نے آرے کافی بندے سوچ رہے ہیں لہوردے رہنے لہتے لہوردی تعریف شروع کر دیتے ہیں نہیں میرا ویر ایسی بات نہیں ایک رازے رازے پاکستان دے شہرہ چولہ اور دیشان نے آرے کل پاکستان دے شہرہ چولہ اور دیشان نے آرے او تھے وسطیہ سین رکیہ او تھے وسطیہ سین رکیہ کردن لوگ زواری بہت 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 میں مساہب علی پاس رجوع کر لے او تھے وسطیہ سین رکیہ کردن لوگ زواری وقت ملے لہوردی آؤ او جڑی سین کجا پر جاؤ ہی ہی ہے زندگی بڑی مسروف ہے سارا سال نہ بان سکو خیر ہے لیکن اے جڑی ظلحج والی عیدیں اس عیتے ضرور جایا کرو جتھے بھی مضمون پڑا مومن آگے گزارش کر درانا جڑا قسمت نال لاہوریاں وے گھنیاں وے دھیاں نالے اوہی پورسا ڈے سن سین اپڑی کونہ لے پوچھ سل سفر دا اوہی پورسا ڈے سن سین اپڑی کونہ لے پوچھ سل سفر دا ہاں 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 کی میں ملزلہ سوک تائید کی تھی ائی لاج پال دی دھی لاج پالے اوٹھ جھال پر چاوڑی انہاں پتران دی جڑے کس جائے ظلم دے وقت ملے لاہور وی آؤ اجڑی سین پوچھا پر چاو سب تو پہلا اے اجڑیئے بیر کولے رو دی رہی اے سب تو پہلا اے اجڑیئے بیر کولے رو دی رہی اے سکدی ٹور گئی دلیا تو سکدی ٹور گئی دلیا تو نہیں پتر ملے ہکواری سم لے دیئے چولے پترانے غازی دی بہن پیارے ایک گل میں تو آڑے نال کیتی ہے یہ جڑا قسمت نال لاہورہ میں گھنہ میں جیئے نالے اوی پرسا ڈیسن سین اپنے کو نالے پچھ سن سفر دہا ہونے ایک گل پردے چاہیے ہو یہ امامہ بھینا دینا میری امامہ بھینا آلیہ سین دی جتی دا صدقہ پردے سلامت ہونے تو آڑی منت کردہ پانچ روپے روز دے رکھو سال چتنے پیسے ہو گہندہ کہ لاہور بندہ آ جا سکے میں سب کے تھی وہاں ہو سنگے تھا سین دے دربار تھے جب چادر لے جائے کرو چادر چڑھا کے آکھیں کرو سین چادر دھین نہیں یا مگدی جو رہیے زاکر دا کام میں میند کرنی ہے نہ منت کرنی نہیں فضائل ہی تھی نہیں کی تھی مصابی تو کہنی ہے کافی پرانی بات ستارہ اٹھارہ سال پہلے دی جھانگی تو سیزادیاں دا کافلہ پاک سین دے دربار تھے پہنچے لاہور جڑے پاک سین دے بازار چھ داخل ہوئے جڑے گئے ہوئے سیزادیاں وال کھولیں مو دا پرسہ شروع کیتے ہیں مو دے ماتم کر دیا ہوئے سیزادیاں دربار دے پاس روان ہوئے بازار دے لوگ ہس دے پہن ایک ضعیفہ سیزادی مو دے پیٹ کیا دیے ہس ہوئی سئی پتھر ہی مارو ایسا حالت چھ مو دے ماتم کر دیا ہوئے دربار پہنچے ہیں ضعیفہ سیزادی سین دی کبر دی پوان دی بے کیا دیا سین ایسا جھانگ تو آئے وار ساڈ نالن بھرا ساڈ نالن بس ساڈیا پڑی ای جتھے ساڈا دل کی تا بس روکے کھانا کھان دیا سے چائے پھینی ایس لیکن تیری عزتی قسمیں لاہور تائیں تھک بہیاں اللہ جانے تو کیویں لاہور آئیں زعیفہ سیزادی لوگ یاد یہ ہاں میں تھکی اوئی شام دے سفرانی مہن سبری عجیب ڈکائے لی یسرب تو گھل کے لاہور توڑی مہوں آنکھے وقت آہ یہ بھائی اللہ آہ میں صدقے جیڑے چانی اکبر دی شادی تے چھے پچڑے ویل کرائے نی ساکونابی عباس دے دسم خود ہمہ کڑا ملانے لاہور بھی آہ نا سکتے ملانے لاہور بھائی پانچ ساتھ مینر دی تمہید اندھے بعد بزرگان دے نوہ دائے ایک سے میں سوچ رہے ہیں کتھوں شروع کرا چلو ایتھوں شروع کر لینا بہادر پیو دے بہادر پتران خوددار پیو دے خوددار پتران موت قبول کی تھی مگر ظلم دے ہاتھیں ہاتھ نہیں گتا پیو دی شہادت دے بہادر شہزادے قید ہو گئے مشکور تاریخ نے لکھیا ہے نام دروگہ زندان جندے کل قید ہو مشکور ہو ظالمہ پتہ کے ایک ہے مشکور اینا بچیاں دا خاص خیال رکھیں اینا نو پانی تھنڈا دا گرم دے کھانا گرم دے اللہ اکبر مشکور اینا دیاں گلہ اچھنا آنے بچے گلہ موک کر دیں قید ہو گئے قید نہیں بھیندے پہندویں شہزادے بلکل جنہیں بزرگ ترتیب دے گئے ہیں بلکل میں گھبرامن اللہ زاکرینہ میں آپنی پڑھنی ہے تو ساپنی پڑھنی ہے جنہیں نیت کے بیٹھے ہو باقی جتنا میں مصاہب پڑھنے میں پڑھ چکا ہوں میری توقع تو زیادہ عبادت کر دیں مزید وڑی عبادت واسے ہیں شہزادے علیدہ علیدہ قید ہو گئے ہیں ادھرات ویلے شہزادے ہاں دی بزرگ پڑھ دے گئے ہیں عمر غالباً ایک پنچ سال ایک ست سال علیدہ علیدہ کوٹری انچ قید ادھرات ویلے چھوٹے شہزادے میں ہاتھ دراز کیتے ہیں حق کر لیتی ہے اما زہرہ بے غنہ قیدہ ہیں ادھر نے توڑی ہائے کیوں نہیں نکلی میں کہنے زاکردہ کا میں منت کرنا میں لفظ پہنچانے امہ دعا مگو اما زہرہ جان دے ہو بے غنہ قیدی ہیں تماشے ودے جھلے دیں جھنکا ودے جھلے دیں ہو سگے تے ساڑھی مدد نو آ ہو سگے تے ساڑھی اور ذہنے چرہ شہزادے دعا مگیے تے دعا مستجاب ہوئیے دعا پوری کی میں ہوئیے ادھراد دہ ٹائمے مشکور دہ گھارے مشکور دی بیوی دے سراندیوں رومن دی آواز آئیے جو میں پکھی مگاز لگ دے تڑ پیئے اٹھئے اکھ پٹیئے دیکھیں کون ہے میرے گھارے چھے رومن والا مکی جہی آواز آئیے رسول دی خالی ولی ہوئی دھییا مشکور دی ذہر مشکور دی بیوی میں توڑے نبی دی تھی جندہ کلمہ پڑھ دیوں گی تھی میں حسین دی مہ اپنے شوہروں جگہ کے ایک بری پوچھ لے کہ قائد خانے سے سارے جو کھانا لیتا ہے میری جوڑی کا کراک سوڑے ترکھے کلمہ دینار کو بھی ہوئی مشکور دی جو بھی مشکور دی سراندی آئیے مشکور دی جگہ مشکور اٹھے نا اٹھے نا جا کر اٹھے آئے آجائے کیوں جگہ ہے آدھرات دی لے مشکور دی بیوی آ دیتا ہے کوئی بچیاں دی جوڑی قائد کیتی ہے آدھرات ہاں کیتی ہے آج انہوں کھانا لیتا ہے خاموشیں رومن پہنگے زمین پہنگے آدھر بھول گیا اللہ آدھر بھول گیا آج کھانا نہیں ڈیس گیا مشکور دینا گار بھی ہونا ہے میرے گارے جو غصہ ہندی اممہ آئیے اکنوں ڈس گئی ہے شاید تینا پتہ نہیں وہ جوڑی قوم ہے وہ مسلم دی جوڑی ہے وہ رکیہ دے لال ہے مشکور مومن آئی میں سر کتنے کو پتہ لگ گئے جو میں غلطی کر بیٹھا ہوں جلدی دے نال مشکور دی بیوی کھانا تیار کیتا ہے اینہ گلہ تے جگر بھٹ دائے کھانا تیار کیتا ہے کھانا چاہ کے مشکور دیتا مشکور تو رن لگ گئے حق کل مار کے مشکور دی بیوی آ دی مشکور انہیں شہزادیں دی کوئی ماں ہی ہو سی اگر توں اجازت دینے تو میرا سرداج ہے اگر توں اجازت دینے تو میں ماں بڑھ کے لگیا اکھو بھلا ہوگی ادھا میرے نال روح میاں بیوی کھانا چاہ کے اجن دروازے تک نہیں پہنچے جہاں دامن میں چھکی آئیے مشکور دیا دو چھوٹیاں چھوٹیاں دیا کیوں دادا میرے لاکیا بابا انہیں شہزادیں دیا بینا ہی ہو سن اگر توں اجازت دے وہ سر بینا بن کے لگیاں ہو مشکور دا ہاؤ میرے نال دو ہمیاں بیوی دو ہمچیاں نار علا کے زندان دروازے تے پہنچے جلدی دے نال بڑے شہزادے والا زندان کھولے میں صدقے تھے میں کھانا رکھے ہیں مافی نہیں مشکور آدھے میں بھول گیا میں پہچان نہیں سنگیا تو ان کو مافی مانگ دا شہزادہ بڑے شہزادہ روکے دا تیری جنت دا زامنہ میرے بھرا کو گھننا غشدی حالتے چھے شہزادہ تھے کیونکہ میں پتہ ہے دو دی دیوار میڈی نالے لیندہ نے غشدی حالتے چھے میں صدقے تھے میں مشکور چاہ کے گھننا ہے غشدی حالتے چھے شہزادے وڑے شہزادے نوں دیکھ کے مشکور آدھے شہزادہ نراز نہ ہوئے اندھے کوئی جگا مندہ طریقہ ہے اللہ اکبر اس لئے وڑے شہزادہ روکے آدھے اپنی زال کو اپنی بیوی کو آخر کجھ لمحہ آواز سے ساڑھی ماں مانے امائی پیرا دہت رکھیا دیئے میں تھا دوڑی کنیزہ میں تھا دوڑی ماں دی کنیزہ شہزادہ روکے آدھے میں کو بھیرا جگا ڈے تلی جلنہ دہزہ ملا مشکور دی زال نے شہزادہ سرچا کے جھولیچ رکھیا ہے ہاتھ نال کنگی بڑھائی ہے سارے چپھیرنا شروع کی دیئے روکیا دیئے جاگیاں شہزادہ نہیں جاگیاں میں سد کے دھماں مشکور دیاں دیاں پیرا دیاں تلیاں مل روکیا دیاں جاگیاں مشکور دیاں پیرا اکھیہ سارے چپھیرنا شروع کی دیئے مل روکیا دیاں پیرا دیاں جاگیاں مشکور دیاں پیرا دیاں پیرا دیاں پیرا دیاں Ez geschل محبت سے پڑھ گئے تھوڑا جہور پڑھ دا اللہ اکبر مشکول چھوڑ دیتے مشکول آدھے شہزادے میں اپنے غلطی دی معافی مانگنا اے ہونے ہونے کافلہ گجرے مدینہ دے پاس سے اس کافلے دے نارگال میں ملو متہ ماہ کو جیدے ملو مشکول تھا آزاد کر دیتے لیکن افسوس کافلہ دون نکل چکا مسلم اللہ اوپنے گلیوں سے رہے دے تاریخ دسیں دیئے تقدیر میں ملتا کھا دے ہارست کمینے دے گھار گھن رہی ہے ہارست دی بیوی مومنہ آئی میں صدقے تھی وہاں دون نکل شہزادے اندھے پاس سے لیک کے چیرے اندھے تلاوت کر کے آ دیئے کس ماہ دی جھولی برماد کی تھی کون ہو شہزادہ رو کے دے ماہی جے کو ذات لسینے ہیں ظلم کرے لے ماہی رنی ہیں مومنہ آئی شہزادے اندھے پاس سے لے کے ساتھے ہاتھ رکھے ہاں دی شہزادے میں پڑھتے ظلم نہ کرے سا میں نو عباس دی قسم جنہیں بھی لیا کے منو عباس دی قسم میں روندے روندے زمین تے بہ گئے ماہی جنہیاں کس ماں چاہن دی پہیوں سے دے سکے بھنے جی آئے ماہیاں دی باہیں تا ہوں جڑ گئیاں رکیہ دے لالو مسلم دے لالو اللہ اپر اندھے گھارچ ایک چھاتے کمرائی دعا شہزادیاں کس کمرے چھ گھننا ہیے میں صد کے تھی میں دو بستر بنا کے دیتن وڈا شہزادہ دے مائی بستر دو نہیں تیری میربانی بستر ہک بنا شہزادے کافی تھکیوں یہ معلوم ہوندے ہو علیدہ علیدہ رام کر لو وڈا شہزادہ روکے دے مائی یہ میرا چھوٹا بھرائے میرے پتران دی جاتے وطن تے بابے دے ماں دے رلے سمدھا رہے پردیس اچھ بابے دے رلے مائی چڑھا دا تابہ مارا گئے میڑا بھیڑا میڑے رلے میں صد کے تھی ماں دویں شہزادے کیرا سمن آئی اٹھ لگ گئیے ادھ رات دے ٹائم کمینہ ہارس کھا رہے بیوی روٹی رکھیے میں صد کے تھی ماں دے چال ہے نہ کھانا کیوں نہیں کھانا ادھ مسلم دی جوڑی نہیں مل دی کیا کرے سے قتل کرے ساں کیوں انام دا لال جے اس دی بیویہ دی ہے اب باز دے احسان بھول گئے ہیں اے جڑے مکان اچھران دے پیسہ کھو نہ دے سکے ماں میں اب باز بنوا کے دیتے ادھ میں کچھ یاد نہیں میں نو انام دا لال جے بس مکدی پہ یہ میری پڑھائی انہوں چھوٹے شہزادے کو بابا خوابچ ملے روندہ ہویا پس ترتے اٹھی بیٹھے اس آواز سنیئے تلوار میں آمچوں کڑیئے بیوی کو آدھ ساڑھے گھاری چھو کسے بچے دے اواز آ رہی ہے اس بہانہ کیتا ہے نہیں گوانیہ دیو سنی آدھا نہیں ساڑھے گھاری چھو آواز آ رہی ہے میں جو چابی دے بیوی وقت بہانہ کیتا ہے نہیں چابی میرے کول نہیں اس گمی نے اپنی بیوی نو قتل کیتا ہے پتھر دی پڑی آوکھے لفظے میں پتھر دی پڑی چاہ کے پوڑیاں چنیاں شروع کیتیا تالے تے پتھر مارنا شروع کیتا میں تہیم یادرانا شہزادیاں دے ہاتھ لگ دے رہی ہے تالہ ٹروٹائے اندھیرے جہاں تمہارے دانے آخر اس گمی نے دے دوں میں ہاتھ شہزادیاں دے سرانتی آئین ملوٹے جے شہزادیاں ہاتھ نال چوی آئین وڈا شہزادا رو گیا دے میں یتیم میاں تے اسیر میاں من رب دے نام سوالے کر بے شک ظلم میں حاضر ہامیڈ ویر دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے ساری رات رکیہ دے لال گھارے چکھ ستون ہے اندھے لال پہ دے رہے ہیں نیازی مولا بس میں بیندے قریب پہنچ گیا بزرگان دے ایک سیر بیندہ ساری رات رکیہ دے لال مسلم دی جوڑی اندھے ستون دے لال پہ دے رہے ہیں دن چڑے آئے ہیں اللہ زندگی کرے رضوان کے آمد دی میں اندھے موہے لفظ سنے ہیں جگر پھٹ دے ہیں کھا گیا ہے لفظ میں نے میں اندھے موہے سنے ہیں کیونکہ میری عادت میں نام چاہنا میں اندھے موہے سنے ہیں سیال کو یہ جو لفظ ہے جنہاں میں پڑھ دا پہ ہوں دن چڑے آئے ہیں لوگ اپنیاں اپنیاں قربانیاں لے کے مسلمان کھرائیں چھو نکل دے پہن ایک کمینا مسلم دی جوڑی لے کے نکل دے پہن اوہ میں صدقیوں بن جاں یہ جوڑی کو لے کے نکل دا پہن تھوڑی جہی دیر دے بعد ظلم تک کرے نان دے مسلسل وڈا شہزادہ روکیا دے ظالمہ میڈے بھراتوں اتنا مارے تا میڈی مادے چھو مر دی جائیں اس دا ظلم وڈی آئے وڈا شہزادہ موہ تے ماتم کر کے آدے ساڑے سار کو پیار دے ہاتھ چاہ گین 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 ساڑے سار کو پیار دے لامانی ڈے اے چولے ساڑوں ماں پائے اے چولے ساڑوں ماں پائے توڑے کفن دی جاتے رہنی ڈے اے ظالم دا بچہ باز نہیں آیا ظلم وڈی دایا وڈی دایا وڈی دایا وڈا شہزادہ موہ تے ماتم کر کے آدے ساڑے کاتل سن فریاد ساڑے ہونے پوری خائمان شہزادہ دی توڑے آج دے ڈی سا کو قتل نہ کر ساڑیا بھینا نو اید من آمان ساڑے کاف ہے موسیقی